موڈیویشن سپیکر اپنی میں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ٹکتے نہیں ہیں جوائننگ کرانے میں دکت آتی ہے ان کو روکے رکھنے میں دکت آتی ہے ان کی پرفارمنس بل کرنے میں دکت آتی ہے وہ موٹیویٹڈ مین پاور کو کیسے تیار کیا جائے جو آپ کے بزنس کو آٹو پائلٹ پہ لے جائیں گے ہی کم آن آٹو پائلٹ سمجھتے ہیں نا جب ہوای جہاز بڑھائے جاتا ہے تو پائلٹ اپنی مشین کو آٹو پائلٹ پہ کر دیتا اور وہ تھوڑا ریلیکس کر پاتا ہے آپ اپنے بزنس میں یقین مانی سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں آپ اپنے امپلوئیز سے بھی زیادہ محنت کرتے ہیں آپ کی ٹیم شام کو گھر چلے جاتی ہے آپ کام دنے میں لگے ہوئے کیوں کیونکہ آپ گول گول گھومتے ہیں آپ پریشنز میں فرض جاتے ہیں آپ اور جتنا گھومیں گے گول گول چھوٹ جائے گا بڑا گول تو کیا کیا جائے کبھی بھی یاد رکھیے کوئی انویسٹر آکے آپ کے بزنس میں پیسہ تب ہی انویسٹ کرے گا وہ پہلے آپ کی من پاور کو دیکھے گا آپ کے امپلوئیز کو دیکھا کہ کیا آپ کے پاس شمطہ ہے بزنس کو بڑا کرنے کے لیے یاد رکھیے گا جیسا آپ کا امپلوئی فیل کرتا ہوگا ویسا ہی وہ آپ کے کسٹمر کو فیل بھی کر رہے گا ایک ایفرٹ پہ اپریشیائٹی گیٹس ریپیٹیڈ گولڈن سٹیٹمنٹ ہے لکھ لیجیگا یہ نوٹ بنائیے بڑے کام آئیں گے یہ ویڈیوز کو ان کو پورا آگے پیچھے گھماؤ کے دیکھے گا سیدھے ٹپس اور آئیڈیاز دوں گا an effort that is appreciated gets repeated جس ویوہر پہ دوگے پورسکار وہی وہ دہرائے گا بار بار hey come on انگلیش کو ہندی میں بھی بول دیں جس ویوہر کو دوگے پورسکار وہی ویوہر وہ دہرائے گا بار بار کیا کیا جائے کچھ آئیڈیاز نوٹ کریے یہ جو میں آئیڈیاز دے رہا ہوں اپنی کمپلی میں implement کریے اگر knowledge سے فائدہ نہیں implement execution سے فائدہ ہوتا ہے کوئی نو کسہ کہا نہیں سر اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں سیدھا ٹپس نوٹ کریے پہلا ٹپ celebrate small success and milestone withstanding ovation کچھ بھی اپنا جو floor ہے نا آپ کی کمپنی کا floor جہاں لوگ کام کر رہے ہیں اس کو vibrant رکھیے ہیں کچھ بھی اچھا ہو جائے سب کھڑیوں کے تالی بجائیں کچھ بھی اچھا ہو جائے پانچ لوگوں کو high five دے دے کچھ بھی اچھا ہو جائے پیٹ تھپ تھپ آ دے کچھ بھی اچھا ہو جائے جو سے ہسے کچھ نہیں floor کو vibrant رکھیے ہر چھوٹی سی چھوٹی کچھ بھی دیکھیں پتہ ہے کیا celebrate کرنے کی عادت ڈالیے جب آدمی celebrate کرتا ہے نا physiology change ہوتی ہے physiology change ہوتے ہی psychology change ہوتی ہے دیکھیں جانت سے physiology سے بدلتی ہے psychology action سے بدلتا ہے perception floor کو vibrant رکھیے لوگ motivated رہیں گے کچھ بھی اچھا ہوتے ہی کالی بجوا دو اور میرا second point ہے create a well defined growth path جس company کے اندر employee کو دکھ رہا ہے یہاں تو میری بڑی growth ہونے والی ہے اور یہاں تو میں آگے بڑھنے والا ہوں وہ ٹکے گا وہ رکے گا اور جس company میں لگتا ہے یہ لالا جی کی company ہے یہاں جو کریں گے لالا جی کریں گے وہ ہی کھائیں گے وہ ہی کمائیں گے ہم سے تو کیویل کام کرائیں گے اگر ان کو career کا بالکل well defined growth path دکھے گا آج manager کل general manager پر so vice president شاید میں اور آگے جا سکتا ہوں cxo level پہ بھی اگر growth path دکھے گا تو ٹکے گا اگلی میرا point ہے potluck پر potluck کا سمجھانے سے پہلے ایک بات کیانا چاہتا ہوں کچھ ایسا کر دو کہ آپ کے employees کو کیا لئے اپنا پریوار پریوار نہ لگے اس کو یہ office کا environment environment بھی پریوار جیسا لگے اس کو پریوار فیل کرانے کے لیے potluck کی activity کریے کیا ہوتا ہے potluck ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں دو دن ایسے decide کر لو جس دن ہر employee اپنے گھر سے ایک ڈش جیادہ quantity میں بنا کے لائے گا سارے بیٹھ کے اکٹھے کھائیں گے سب دیکھتے کون کیا بنا کے لائے کس نے کیا بنایا اور سب ایک دوسرے کے گھر سے آئے وہ کھانے کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو appreciate کرتے ہیں جس کی چیز تھوڑی اچھی لگتی ہے اس کا اچھا بڑھاتے ہیں باقیوں کو بھی اچھا لگا جس کا اچھا بڑھا اس کو تو بہت اچھا لگا اس کو بلتے ہیں potluck ایک اٹھے کھائیں گے a family that eats and prays together always tastes together اگلا point ہے free food for employees working beyond office hour پچھلے میں ان لوگوں نے آپس میں کھانا کھایا کچھ آپ بھی تو کرو گے اگر ایمپلوئی اور working hour سے جلدی آ گیا تو اس کے ناشتے کا arrangement آپ کر دو اس کو آنے میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی اگلی بار بھی آ جائے گا اگر دیڑ تک کام کیا اس کے dinner کا arrangement کر دو اس کو اگلی بار دیڑ تک روکنے میں تکلیف نہیں ہوگی تھوڑے سے conveniences دو یہ چھوٹے 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 supporting convenience ہے جو بڑی مدد کرتے ہیں اگلا point encourage good health اس کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے ideas کر سکتے ہیں اس میں پیشہ نہیں لگے گا لیکن benefit بڑا ہوتا ہے کچھ زمبا ڈانس کرا دو power yoga aerobics gym laughter yoga laughter dance اگلا میرا point ہے E to E engagement اس کو کیا بلتے ہیں employee to employee engagement یہ نا ایسا کرو تھوڑا سا ایک board بنا دو office میں کوئی جگہ ڈھونڈو دیکھو بھئی کہا خالی جگہ ہے ایک بڑا سا board بنا دو وہاں sticky note side میں رکھ دو اور pen رکھ دو اس میں کیا کریں گے gratitude journal کسی employee نے کسی کے لیے کچھ اچھا کیا تو وہاں پہ ایک چٹھی لکھ کی اس کے بارے میں thank you کر دیں اور اس کی تعریف کریں پورے public کے اندر وہاں چفکا دے کے بھائی سوریش میرے گھر میں تکلیف آئی اور مجھ کو دیر رات تک hospital جانے میں بھی مدد کری میرے ساتھ بھی گیا اپنے time اور دیر رات تک دو بجے تک میرے ساتھ رہا میں نہیں آیا اگلے دن لیکن اس نے اپنے آفیس کا کام پر سنبھال لیا بھائی بھی کئی بھائی بھائی کے کام نہیں آتا ایسے employees ہیں ہمارے آفیس میں جتنا کام آتے ہیں جب سوریش پڑے گا کہ public آکے پڑھ رہی ہے اور سب public میں سوریش کا اتصال بڑھا رہے ہیں واہ سوریش واہ سوریش واہ سوریش کی جے ہو سوریش کی جے ہو سوریش کو اچھا لگے گا دیکھوار کچھ اچھا کیا تو کتنی تاریف ہوئی اور جس ویوہر پہ دو کہ پورسکار وہی دہرائے جائے گا بار بار آفیس میں کلچر آ جائے گا ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کی تو یہ پریوار بن جائے گا وہ اس پریوار میں جانے کی جلدی نہیں کرے گا آفیس والے پریوار میں جب رہا پڑے تو دیر تک رکے گا اگلہ پوائنٹ ہے ایمپلوئی آف دا ویک ایمپلوئی آف دا وانت یا ایمپلوئی آف دا کورٹر عادت ڈال دو کمپنی میں لوگوں میں اچھا ڈھوننے کی عادت ڈال دو چھوٹے 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 کہیں طرح کے پرامیٹرز بنا دو کسی آدمی کو نہ ڈھونڈو اپنی کمپنی میں جس کو یہ ڈپارٹمنٹ دے دو اور اگر آپ کی کمپنی بہت چھوٹی ہے ایک آدمی کو ڈپارٹمنٹ نہیں دے سکتے تو ایک آدمی ایشاہ ڈھونڈو جس کو یہ ایڈیشنل رول تو پکڑا دو کم سے کم کہ بھو اپنا کام کر رہا ہے یہ بھی ساتھ میں کام سنبھال لے پریکٹس کرو کہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کو عوارڈ دے نہیں ہے میں نے کوئی سرٹیفیکٹ بات نہیں ہے عوارڈ کا لوگ ویٹ کریں گے میں کب بنوں گا ایمپلوئی آف دا ویک میری فوٹو لگے گی کب اور کب لوگ تعلی بجائیں گے جڑ نہیں پاتے ہیں ایموشنل لوگوں کو جب انگیج کرو گے تب آپ کا وہ لوجیکل دھندہ چلائیں گے تو ان کو نہ تھوڑا تھا چارج ڈپ کر کے رکھو محول اور لوگ بھی ویٹ کریں میں کب بنوں گا ایمپلوئی آف دے ویک ایسا کیا کروں کہ میں بھی بن جاؤ ایمپلوئی آف دے ویک اگلا پوائنٹ ہے ایس اوپس اور ریونیو شیرنگ یہ بڑے کمال کی چیزیں اگر آپ کو لگتا کہ آپ کی کمپنی چھوٹی ہے اور کوئی بڑے بڑے لوگ آنا نہیں چاہ رہے آپ کی کمپنی میں ٹیلنٹڈ مین پاور آنا نہیں چاہ رہا کمپنی میں تو کیا کیا جائے دیکھیں یہ ہوتا ہے ایمپلوئی سٹاک آپشن اس کے اوپر تو پورا ویڈیو بنا دوں گا یہ کیا ہے دیکھیں اس کے لیے آپ کو چاہیے پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی پہلی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے پروپرائیٹرشپ پارٹنرشپ ایل ایل پی میں نہیں ہوتا اگر آپ کی یہ پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی اور آپ چھوٹے چھوٹے دیکھیں کئی پرکار کے نا ایس ای می آئی پیو بھی ہوتا ہے آئی پیو انیشل پبلک آفرنگ اس سے پہلے آپ ایس اوپ نکال سکتے ہو یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ایکوٹی چھوٹے چھوٹا ریونیو شیئرنگ کے پارٹ اپنے ایمپلوئیز کو دے دو میرا ایک کلائنٹ ہے رانچی میں اس نے ایک بہت بڑی کمپنی کے پریزیڈنٹ جس کی اٹھارہ لاکھ روپے مہینہ تنکھا تھی اس کو پانچ لاکھ روپے مہینہ تنکھا پر اٹھا کر کے لے آیا چھوٹی کمپنی میں بڑی کمپنی سے جب چھوٹی میں آتا کی پیسہ زیادہ مانگتا ہے یہ بڑی کمپنی دے چھوٹی پر لے آیا کم پیسے میں کیوں ریونیو شیئرنگ کر دیا کیا کیا ای ساپ دے دیا ایمپلوئی سٹاک آپشن تھوڑا گوگل میں سرچ کریے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس پر ویڈیو بنا دو نیچے کامنٹ باکس میں لکھئے گا اگر آپ ایمپلوئی کو لگیار کمپنی کی گروت سے میری بھی گروت ہو رہی ہے تو کمپنی کی گروت اور آپ کی گروت اور اس کی گروت سب کا کامن گول بن جائے گا تو گروت کیسے نہیں آئے گی اگلا پوائنٹ ہے on the spot incentive یہ بڑا کمال کا پوائنٹ ہے on the spot incentive کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ نہ ایسا محول کر دو کمپنی میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گول بنا دو چھوٹے چھوٹے گول کے بعد پانچ پانچ سو روپے کے نوٹ لٹکا دو آفس میں جیسے ہی گول اچیو کیا اتار پانچ سو کا نوٹ جیسے ہی تو نے گول اچیو کیا اوئے چھوٹے 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 لٹکا دو کچھ مطلب چھوٹے چھوٹے on the spot incentive آدمی کو ویٹ ہی نہ کرنا پڑے محول ایسا ہو جائے ایسا لگ رہا ہے جیسے مطلب کرکٹ کا میں آج چل رہا ہوں اوئے مارا چھکا اوئے بجائی تالی کچھ ایسا کر دو کہ جیسے وہاں پہ نا مطلب بوڑ پہ ٹانگ دو پانچ پانچ سو کے نوٹ اوئے تیری جیسے ہی سینک لے اوئے اپنا دھاک کھیت نوٹ جیب میں ڈال اور لوگ بجائیں گے تالی میں بتا رہا ہوں آپ کو on the spot incentive سے محول بڑا انرجائیز رہتا ہے لوگ بھی لگے رہتے ہیں وہاں میرے کو بھی ملنے والا یہ کیا یہ immediate gratification ہے ترند لوگوں کو کیا چاہیے اے اب بھی کیا فائدہ ہوگا آپ بھی کیا فائدہ ہوگا چھے مہینے بعد کچھ incentive ملے گا آج آدمی بیٹھا رہتا ہے پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا لیکن اگر ترند ملے آدمی بھاگنے لگتا ہے on the spot incentive انرجی بڑھا دیتا ہے اگلا پوائنٹ ہے sponsor higher education against the contract کیا مطلب وہ اس کا جو آپ کی employees وہ گروہ کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی اچھا ہے میری پر برگتی ہو ان کی بھی تو کچھ سپنے ہیں زندگی میں ان کی لئے یا تو executive MBA sponsor کر دو یا ان کی لئے leadership funnel sponsor کر دو آپ ان پر پیسہ خرج کرو ان پر invest کرو ultimately آپ کا دھندہ تو وہی چلانے والے ہیں آپ تو بیٹھ کر کے خالی instruction guidance دو گیا آگے چل کے وہی تو آپ کا vision ہے نا کہ آپ ہی لگے رہا ہوئے کیا گللہ چھوڑو campaign team کو تیار کرو تو کیا کرو ایک contract sign کرا لو کہ بھائی میں تری MBA sponsor کر دیتا ہوں میں تری MBA کرا ہے تو تری MBA میں کس دو لاکھ پانچ لاکھ executive MBA میں لگے گا میں دیتا ہوں شرط یہ ہے کہ تو تین سال تک contract میں بند گیا تو تین سال تک میرے ساتھ کام کرے گا اس سے کیا ہوگا بڑیا employee ٹکے گا بھی رکے گا بھی اور اسی بہانے آپ نے تھوڑا invest کر دیا وہ grow بھی ہو جائے گا grow کرے گا زیادہ سیکھ کے آئے گا کسی company میں کام کرے گا آپ کی company میں کام کرے گا بہت سارے میرے participants اپنے employees اس کو leadership funnel میں بھیجتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ آتے ہیں 4 plus 1 کا benefit لیتے ہیں چونکہ ان کو معلوم ہے leadership funnel میں آئیں گے سارے framework سیکھیں گے apply کا کریں گے میری company میں کریں گے تو پہلے اس سے contract sign کرا لیتے ہیں یار میں تیرے پر خرچہ کرنا چاہتا ہوں invest کرنا چاہتا ہوں شرط یہ ہے کہ تو دو سال کم سے کم میرے ساتھ رکنا چاہیے تب ہی تیرے پر invest کروں گا اس کو بھی لگتا ہے اتنا مہنگا پروگرام کہ بھئی leadership funnel کی فیس ہے نا ایک لاکھ نوہ ہزار پی وہ آپ اس کے اوپر invest کرتے ہو وہ بھی تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے سیٹھ جی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا آپ کے ساتھ کام کروں گا آپ میرے بارے میں سوچو گے تو میں آپ کے بارے میں کیوں نہیں سوچوں گا ایک بات بتاؤں performer ٹوٹا اور non performer ٹکا یہ دونوں ہی بڑے خطرناک ہیں performer جو اچھا کام کرتا ہے اگر وہ چھوڑ کے چلا گیا بہت خطرناک ہے اور non performer وہ چھوڑ کے نہیں گیا وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے اچھا لگا اگر ویڈیو تو لائک کریے اس کی سیریز بنانا چاہتا ہوں ایسے سارے آئیڈیاز کے جو میں leadership funnel میں دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں فری یوٹیوب میں بھی دیتا رہا ہوں اس free learning university کے مادہم سے اگر آپ کو مدد ملتی ہے لائک کرنے میں کنجوسی مت دو پچاس ہزار لائک دوگے تو اس طرح کئی ویڈیوز آٹ دیوں وہ نیچے کومنٹ باکس میں بتاؤ اور کس طرح کی پرابلمز ہیں اور ہاں اگر آپ employee ہیں اس ویڈیو کو اپنے bossز کو اور باقی employees کو تو ضرور دکھاؤ شیئر کرو تاکہ وہ ایسے آئیڈیاز implement کریں آپ کا بھی فائدہ اور کمپنی کا بھی فائدہ کمپنی میں خوشہ لیے آئے گی تو فائدہ سبھی کا ہوگا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نہیں ہٹ کیا نا تو آپ کی growth نہیں ہوگی ایسے powerful ویڈیو چھوٹ جائیں گے miss ہو جائیں گے چھوڑنا چاہتے ہو کیا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر بارہ کے ویڈیوز کو اتنا پریم سے دیکھنے کے لیے آپ سب کا دل سے دھنیواز